اگر میں شہادہ کی بات کروں تو دیکھیں شہادہ میں ہمارے پاس کیا کیا جیزیں سوال یہ ہے کہ there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah بسکلی شہادہ آپ کے پاس پہلا قلمہ تیبہ پہلا قلمہ جو آپ کے پاس ہے there is no god لا الہ الا اللہ محمد الرسول there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah describe مسلم belief in شہادہ کیا بلیف ہے مسلمانوں کا شہادہ پر تو ہم وہ بات کریں گے سب سے پہلا آپ introduction paragraph کی بات کرو گے دیکھو introduction paragraph اب یہ pillar of islam ہے آپ کیا بولوگے شہادہ is the pillar of islam islam کی پانچ basic duties ہیں پروفٹ نے کیا فرمایا islam is based on five things declaring there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah یہ آپ کا first کیا ہے یہ آپ کا first pillar of islam ہے پھر میرے پاس کونسا pillar of islam ہے دوسرا establishment of salah establishment of salah کا مطلب ہے نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد بیٹا کونسا ہے payment of zakaat zakaat دو پھر سر ہمارے پاس کونسا ہے تو بیٹا حج اور پھر ہمارے پاس سر کونسا ہے تو بیٹا sound سر یہ sound کیا ہے sound کا مطلب ہوتا ہے fasting کیا ہوتا ہے fasting تو ہمارے پاس fasting in the month of رمضان تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں تو پروفٹ نے کیا فرمایا پروفٹ نے فرمایا آپ لوگوں کی پانچ basic duties ہیں islam is based on five things declaring that there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah establishment of salah payment of zakaat حج and sound sound کا مطلب کیا ہوتا ہے fasting in the month of رمضان دیکھو اگر foundation کی مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو اگر میں ایک گھر بناتا ہوں تو گھر بناتے ہوئے ایک foundation set ہوتی ہے نا گھر اتنا strong ہوگا جتنی foundation strong ہوگی شہادہ یا توحید یہ آپ کے پاس foundation ہے شہادہ pillar میں آتا ہے توحید articles میں آ جاتا ہے اب میں شہادہ کی بات کروں تو شہادہ میں دو belief ہے ایک تو اللہ پر belief ہے اور ایک میرے نبی پر belief ہے کہ میرے نبی ہے محمد the messenger of Allah اب جب میں یہ belief کر رہا ہوں تو میں foundation کی بات کر رہا ہوں foundation مطلب یہ کہ اگر اسلام اگر آپ نے پکا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے تو آپ کا شہادہ پر کیا ہونا چاہیے belief ہونا چاہیے تو شہادہ بھی اس کے لئے کیا ہے کلمہ تیبہ دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ ہے اللہ کے بارے میں اور دوسرا پارٹ ہے میسنجر پروفٹ کے بارے میں پہلا فورڈ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے there is no god but اللہ یہ بھی ہم مطلب اس کا پورا سمجھیں گے میسنجر پروفٹ پروفٹ کا مطلب کیا ہے پروفٹ سے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ and محمد is the messenger of اللہ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہے یہ اب یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ شہادہ ہمارے پاس کیا ہے foundation of اسلام اگر ہم اس کو follow نہیں کریں گے تو we will be out from the circle of اسلام تو یہ ہمارا introduction paragraph ہو گیا اب introduction کے بعد introduction آپ نے بتا دیا کہ یہ پانچ basic duties ہیں پروفٹ نے یہ فرمایا اسلام has five basic duties declaring that there is no god but اللہ and محمد is the messenger of اللہ establishment of salah payment of zakat حج and some in the month of ramضان شہادہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں کلمہ طیبہ ہے آپ کے بعد شہادہ کے دو پارٹس میں محمد الرسول اللہ ہے and لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے there is no god but اللہ and محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے that there is محمد is the messenger of اللہ آپ نے یہ بتا دیا یا آپ نے ایک introduction دے دیا اب آپ بتاؤ گے کہ شہادہ کے اندھا جو پہلا پارٹس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے لا کا مطلب ہوتا ہے no الہ کا مطلب ہوتا ہے god اللہ کا مطلب ہوتا ہے but اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کا مطلب کیا ہوا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا no god but there is no god but اللہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا اب آپ یہ بتاؤ گے کہ آپ اس میں بی ار ویٹنس کر رہے ہو گئے ہم basically جو پہلا پارٹ ہے نا وہ توحید سے related ہے آپ اس میں ویٹنس بی ار کر رہے ہوگے اللہ صرف ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ اس میں بی ار ویٹنس کر رہے ہوگے اللہ تعالی کو ہم صرف وارشپ کریں گے آپ بی ار ویٹنس کر رہے ہو آپ یہ بات belief رکھ رہے ہو کہ اللہ تعالی کی existence اور اللہ تعالی کی attributes میں unity ہے اللہ کی attributes کسی اور کے نہیں ہو سکتے اللہ تعالی کی existence ہے تین باتوں پر تین باتیں کیا ہو گئیں اللہ صرف خدا ہے اللہ صرف وارشپ کرنے کے قابل ہے اللہ تعالیٰ کے اٹریبیوٹس ہیں کون سے ہو گئے بیٹا یہ ہے توحید الربوبیہ توحید الالوہیہ توحید الاسماوی صفات پہلا والا کون سے ہے بیٹا توحید ان لارڈشپ دوسرا والا کون سے ہے توحید ان وارشپ اور تیسرا والا کون سے ہے توحید ان اٹریبیوٹس تو اگر میں یہ بات مان رہا ہوں کہ خدا ایک ہے خدا ایکزیسٹ کرتا ہے تو میں کس کی بات کر رہا ہوں بچے میں بات کر رہا ہوں توہید ان لارڈشپ پھر میں بول رہا ہوں کہ خدا کو ہم وارشپ کرتے ہیں ہم صرف ان کو وارشپ کریں گے تو یہ کیا توہید ان وارشپ پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ بلیف ان یونیٹی ان ایٹریبیوٹس بلیف ان یونیٹی ان ایگزیسٹنس مطلب کیا ہوا بٹا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس پر میرا بلیف ہے تو say he is allah the one and only اللہ صرف ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر آپ انٹریبیوٹس بتانا شکر ہوگے اللہ تعالیٰ perfect ہے اللہ تعالیٰ immortal ہے immortal کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا immortal کا مطلب کبھی موت نہیں آنی every living creation is bound to death ہر بندے کی death آنی ہے prophet اللہ تعالیٰ کی death نہیں آئے گی he is the first and the last یہ first بھی ہے اور last بھی ہے اللہ the eternal and the absolute the eternal the absolute کا مطلب ہے کہ برقرار رہیں گے ہمیشہ absolute کا مطلب ہے کہ کبھی start نہیں ہے تو he is the first and the last اللہ the eternal and the absolute اللہ تعالیٰ کبھی تھکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ no slumber can seize him not sleep اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سنگل ان کی کوئی family نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی partner نہیں ہے تو یہ دو ورس ہم سپورٹنگ آنسر میں لکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو جنم دیتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا کیسے بیٹا ہو سکتا اگر ان کی کوئی وائف ہی نہیں ہے تو یہ بات ہم لکھ رہے ہیں پھر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو ڈیزائن کرا اللہ نے یہ دنیا کو چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کو سسٹین مطلب یہ ہمیں پال رہے ہیں سورہ ناس میں آپ لوگ پڑھتے ہو کیا پڑھ رہے ہو اس میں کہ خدا گون ہے اللہ ہے پھر آپ پڑھ رہے ہو کہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھ رہے ہو ہر چیز کے کریٹر گون ہے اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کمپیئر نہیں کر سکتے اگر ہم ایک سے زیادہ گوڑ پہ بلیف کر رہیں گے یا پھر اگر ایک سے زیادہ گوڑ اگر کنٹرول ہمارا یہ بلیف ہے کہ ایک سے زیادہ گوڑ ہے تو ہم بے وکوف ہیں ہم بے وکوف اس لیے ہیں کہ بھائی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو ہمیشہ کیا ہوگی لڑائی جھگ رہے ہوں گے سر کیسے دیکھو اگر میں آج اگر میں یہ اناؤنس کر دوں میں اناؤنس یہ کر دوں کہ آج میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ احمد بھی پڑھائے گا اب کیا ہوگا کہ احمد اپنا منجل بیچے گا میں اپنا منجل بیچوں گا میں کچھ اور پڑھاؤں گا وہ کچھ اور پڑھائے گا اس کی ٹیکنک الگ ہوگی میری ٹیکنک الگ ہوگی جب دونوں کی ٹیکنک الگ ہوگی وہ بولے گا بھائی ÜYM بہت کچڑا پڑھاتے ہیں میں بولوں گا احمد کچڑا پڑھاتے ہیں اسی پھڑے بادی میں کیا ہوگا کہ ستیہ ناس ہو جائے گا بچے ہوگا ایک چیز کیا ہے کہ بھائی ایک چیز سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ایک رولر ہے ایک رولر چپ چپ ساری چیزیں چلا رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ایک بندہ کہتا نہیں بھائی مجھے صبح چھے ایک بندہ رات تو اس طریقے سے کیا ہوتی تو اس طریقے سے کیا ہوتی اللہ ہر چیز ماف کر دے گا لیکن کبھی شرک ماف نہیں کرے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کہانی ہوگئی تو شرک کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید بتا رہے ہیں پہلا ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں توحید ان لارڈشپ توحید ان وارڈشپ توحید ان اٹریبیوٹس اور اس کے بعد ہم نے سارے اٹریبیوٹس اور بتانا شکر دے اللہ ایموٹل اللہ یہ ہے اللہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تاریف پوری بیان کر دی اور اس طریقے سے ہمارا آنسر کیا ہو گیا ہمارا ایک پارٹ آنسر کا ہو گیا دوسرا پارٹ ہے میسنجر سے ریلیٹڈ سیکنڈ پارٹ گیا ہے شہادہ محمد الرسول اللہ محمد is the messenger of اللہ اب اس میں ہمارا کیا belief ہے اس میں ہمارا یہ belief ہے کہ پروفیٹ جو ہیں وہ کیا ہے محمد is the messenger of اللہ پھر ہمارا یہ belief ہے کہ پروفیٹ کے پاس divine message آئے divine message کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا اور divine message کون لائے angel جبرائیل اور وہ divine message کیا تھا بیٹا وہ divine message تھا قرآن تو قرآن ہماری کیا ہے فائنل وو پروفیٹ نے کیا ریسیف کری divine message ریسیف کرا angel جبرائیل جو تھے وہ قرآن لے کر آئے قرآن ہماری final وو کے اور وہ whole mankind کے لئے ہمارے پاس ہے پھر ہمارے پاس یہ ہے ہمارا belief ہے کہ باقی ساری books corrupt ہو گئی ہیں قرآن corrupt نہیں ہوگا اور ہمیں اس کو تا قیامت تک فالو کرنا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس پروفیٹ نہیں ہے قرآن یہ فرماتا ہے indeed we have send down this قرآن and we will should regard it from corruption جتنی پچھلی بختی وہ ساری corrupt ہو گئی ہیں تو قرآن کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ tension تھی کہ قرآن corrupt ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے guarantee لے لی اور اللہ تعالیٰ نے guarantee کہتے ہوئے کہا کہ میں فرما رہا ہوں indeed we send down this قرآن ہم نے اس قرآن کو بھیجا میں خود guarantee لے رہا ہوں کہ اس کو میں corrupt ہونے نہیں دوں گا تو ہمارا پہلا belief کیا ہے prophet کیا ہے messenger of Allah دوسرا belief کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک message مل ہے جو کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے تیسرا ہمارا کیا ہے کہ prophet is a servant of Allah اور وہ ہماری guidance کے لیے آئے تھے ہمیں guide کرنے آئے تھے ہمیں practical approach دینے آئے تھے کہ کس طریقے سے آپ نے ایمان اپنا پکتہ کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اسلام کو follow کرنا ہے اور last ہمارا belief کیا ہے کہ prophet کو follow کرو ایک یہ ہمارا belief ہے پھر ہمارا یہ بھی belief ہے کہ prophet is the last messenger of Allah ان کے بعد گوئے اور نہیں آئے گا اچھا prophet کو follow کرنے پر آپ کیا بولوگے obey Allah and messenger he obeys messenger obeys Allah prophet is the practical demonstration of holy Quran تو یہ ساری چیز ہم کیا کر سکتے ہیں پیپر میں بتائیں گے کہ ہمارا یہ belief ہے کہ ہمیں prophet کو obey کرنا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں سر کیا چیز ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ prophet کیا ہے last messenger after prophet کوئی بھی prophet نہیں آئے گا prophet آخری prophet ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا prophet امام of all prophets ہیں محمد is the messenger of Allah in the seal of all prophets اس کے بعد ہمیں prophet کی کسی کی نیٹ نہیں ہے کیونکہ message کیا ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے عرفات کے میدان میں کیا ورس آئی تھی عرفات کا میدان جب انہیں life in مدینہ پڑھا تھا تو life in مدینہ میں ہم لوگوں نے جب last day پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا جب اللہ تعالیٰ جب وہ کہتے ہیں اوہ اللہ بیر مٹنے سے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا پورا message کر دیا ہے تو عرفات میں میدان میں ورس آتی ہے today I have completed religion for you completed my favor upon you and I have chosen Islam is your religion تو ہمارے پاس یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا شہاد پہ یہ belief ہے prophet is the messenger of Allah ان کے as divine guidance تھی وہ prophet کے servant ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے servant ہیں ہمیں ان کو follow کرنا ہے prophet last messenger ہے اور prophet کے بعد کسی کے ہمیں need نہیں ہے that's why he is the last messenger of all تو سارے prophets کے last messenger کون ہے prophet تو یہ ہمارا شہادہ پر پوری کہانی تھی دسماک کا سوال آتا ہے تو یہ hopefully آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اب میں اس کا سوال آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیاں کیا ہو جائے آسان ہو جائیں اب میں اس کا شہادہ کی بات کروں تو شہادہ پر دیکھیں سوال کیسا ہے there is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah describe the muslim belief summarized by the declaration of a شہادہ subscribe and introduction paragraph لے گھا introduction کیا پہلا بات بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کے بارے میں and then second part میں نے کیا بتا دیا prophet کے بارے میں تو یہ میرا کیا ہو گیا answer اب سر اس پہ چار ماک کا کیا سوال آتا ہے تاکہ ہم اس حساب سے وہ کر سکیں اب ہمارے پاس ہے explain how the declaration of faith شہادہ is acted upon through the remaining four pillars of Islam مطلب یہ ہے کہ declaration of جو ہمارے پاس وہ ہے شہادہ وہ دوسرے pillars of Islam سے کیسے related ہے تو پیٹا پہلا ہم pillars of Islam سارے mention کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو آزانی سے سمجھ سکیں اگر میں سب سے پہلے اس کی بات کروں شہادہ پیلر کی شہادہ کے بعد ہمارے پاس ہے prayer نماز زکاة حج and fasting اب شہادہ میں میں کس پہ بلیف کر رہا ہوں میں شہادہ پر بلیف کر رہا ہوں میرے خدا پر اور میرے نبی پر میں ان پر بلیف کر رہا ہوں جب میں ان پر بلیف کر رہا ہوں تو سر جب یہ سوال آیا ہے تو میں کس طریقے سا ٹیم کروں بیٹا آپ نے بتانے کہ ہر پیلڑ کے اندر شہادہ کیسے حر اس کے اندر شہادہ کیسے آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے شہادہ کے بارے میں توی سی تعریف بتا ہم بولیں کہ شہادہ is the first pillar of islam and declaration of faith by this one admins belief in unity of allah and the apostorship of mohammed peace be upon him it is necessary to utter the words of شہادہ for becoming muslim on becoming or being muslim it is necessary to act upon these words rather than just speaking them the other four pillars salah prayer fasting zakaat and haj are the means why is put into action اب ہم بتائیں گے باری باری کہ بھائی کیا ہے ہم نے پہلے یہ چیز بتا دی کہ شہادہ ہوتا کیا ہے شہادہ پہ کیا belief کرنے سے ہوتا ہے شہادہ پہ ہماری کیا responsibility بنتی ہے اور responsibility کے بعد ہم نے بتائے کہ بھائی چاروں پلر پہ یہ ایکٹ ہو رہا ہے اب کیسے ہو رہا ہے پہلے ہم بات کریں سلا کی اگر میں سلا کی بات کروں تو سلا کی بات یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اب ہمارے پاس دیکھو اگر میں ایک سلا کی بات کروں نماز کی بات کروں تو نماز میں کیا ہو رہے ہیں میں نماز پر سب سے پہلے وضوح کر رہا ہوں اب میرا شہادہ کیسے اس کے اندر ایکٹ کر رہا ہے دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں اب آپ سوچو آپ اگر مجھے یہ بات بتاؤ اگر آپ کے گھر کے اندر ایک آپ کے گھر میں سمجھو ڈرائیور آ رہے ہیں آپ کے گھر میں ڈرائیور صبح آیا آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے بارہ گھنٹے والا آپ کے گھر میں چوبیس گھنٹے والا نہیں ہے بارہ گھنٹے والا ڈرائیور ہے تھے اب ہوا یہ کہ بھائی آپ جاؤ گے اب آپ تیار ہو کر تو نہیں جاؤ گے نا لیکن اگر صبح آپ کے آپ کو صبح بلکل صبح صبح آپ کے کوئی مہمان آ رہے ہیں اور وہ نوک کر رہے ہوں آپ کو پتہ ہے صبح یہ آنے والے اور آپ نے دروازہ کھول لیں آپ تیار ہو گے کیوں وہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے لئے شہادہ امپورٹنٹ ہوگا شہادہ پر آپ کا بلیف مکتا ہے اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر بلیف اچھا ہے تو آپ صبح صاف سترے ہلیے کے اندر نماز پڑھو صبح 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 صاف سترے ہلیے کے اندر نماز پڑھو ایسا نہیں کہ بس وہاں چلے گئے بس موں اٹھا کے چلے گئے چلو نماز پڑھ کے آت نہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا کرو کہ بہتر کر کے جاؤ گا اب ایسا نہیں کہہ رہا کہ روز صبح بیٹھ جاؤ نہ آنے کہ بھائی ہم تو نہا کر جائیں گے جب تک نہ آرے ہو نماز ہی نکل گئے ایسا نہیں مطلب یہ کہ بھائی دھوڑا سکے اپنے آپ کو بہتر کر کے جاؤ کہ سامنے والا کہیں یار یہ کیسا بدبودار آدمی صبح صبح اٹھ کے آ گیا تو یہ چیز ہے تو ہمارے پاس کہہ کہ ہم صلاح کے اندر پریپیریشن کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وضوح کر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دیکھو ابھی سردی ہیں اب سردی ہیں فور ایگزامپل صبح آپ کے جو ہے وہ گیزر تھا اور گیزر آپ کا الیکٹرک گیزر تھا لیکن صبح الیکٹرک سٹی نہیں تھی صبح آپ کا گیزر تھا گیزر نہیں تھی گیزر نہیں چلاتا آسانا اب آپ کا کیا ہوا بھائی تھنڈے پانی سے کرنا ہے اب آپ یہ تو کوئی جہاد سے کم نہیں ہے مطلب کہ بھائی تھنڈے پانی سے صبح صبح وضوح کر کے دیکھاؤ اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ وضوح کر رہے ہیں آپ کا ایمان کی بات ہو رہی ہے نا کہ یار آپ اپنے رب کے لیے وضوح کر رہے ہیں امپورٹنس ہے نا کہ صبح صبح اٹھتے ہو صبح صبح تھنڈ ہے پتہ ہے بھائی میں چپ چپ سو بھی سکتا نہیں وضوح کر رہا تو یہ چیز ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں ہم جھوک رہے ہیں ہم جھوکتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے جھوک رہا ہوں میں کبلہ کو فالو کر رہا ہوں کہ ہاں یہ میرے رب کا گھر ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں پھر اسے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں پھر ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو وہ پروفیٹ کے طریقے سے پڑھتے ہیں پروفیٹ نے پھر نمائے دھا نا پری اسیو سیمی پری تو ہم شہادہ کے دوسرے سیکٹر پہ بھی بیلیف کر رہے ہیں کہ ہم پروفیٹ کے ایکشنز کو فالو کر رہے ہیں کہ پروفیٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا جاتے ہیں سلاہ تو ہم کیا بولیں گے سلاہ آون گیٹس پریپیرڈ فوریٹ فالنگ سننہ آف پروفیٹ تو یہ توہید ہی ہو گیا یہ شہادہ ہی ہو گیا کہ آپ اللہ پر بھی بیلیف کر رہے ہیں آپ پروفیٹ کے اس پر بھی بیلیف کر رہے ہیں اب فاسٹنگ کے اندر کیسے ہو رہا ہے اگر میں فاسٹنگ کی بات کروں تو فاسٹنگ کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہوتی ہے اب اگر میں فاسٹنگ کے اندر سوچوں میں کیا کرتا ہوں فاسٹنگ کے اندر شیطان بھی نیک بن جاتا ہے شیطان مطلب آپ لوگ شیطان ہو اب فاسٹنگ رمضان ہوگا رمضان اندر نیک بن جاؤ گیا اگر پھر بھی نیک نہیں بنتے نا تو تھوڑا سا پانی لینا ڈوب جانا اب ہمارے پاس نیک بن گئے سا نیک اگر ہم بن رہے تو کیا ہو رہے آپ یہ بتاؤ گے کہ جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ بودھے کام اسے اپنے آپ کو بچاتا ہے کوئی بندہ گالیاں دیتا ہوگا وہ بولنے جا رہا ہوگا تیری وہ رک جائے گا وہ بولے گا اللہ اکبر بھائی گالی نہیں دے گی پھر کیا ہوگا کوئی ایسی گالی آری تو وہ کیا ہوگا کہ بھائی وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہے سپیرچول جہاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہے اس کا یہ بلیف ہے کہ اگر میں یہ چیز صحیح کروں گا اللہ میرے سے خوش ہو رہے پروفیٹ نے اس طریقے سے روزہ رہا جو ہم پروفیٹ کی سنت فالو کر رہے ہیں کہ خجور سے روزہ کھول رہے ہیں پروفیٹ کی سنت ہے نا سہوم کے اندر پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہم پروفیٹ کی سنت ہے کہ جل سے جل روزہ کھولیں پروفیٹ کی سنت ہے کہ ہم کیا کریں سہری کریں پروفیٹ کی سنت ہے کہ نماز دے پڑھنے مطلب فرض بھی ہے نماز دے تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں ساری چیزے سنت کی آکارڈنگ اس کی آکارڈنگ نہیں تو انسان one restrain one restrain for اللہ while observing fast one stops oneself from all the unlawful and even from the lawful like food and drink till the prescribed time sunset by this one remonstrated fully to act upon as per the will of اللہ to accept what he and his messenger permitted and to leave what he and his messenger not permitted ہم ان کے آکارڈنگ چل رہے ہیں پھر اگر میں زکاة کی بات کروں تو دیکھو جگرہ ہونا چاہیے میرے پاس جگرہ جب ہوگا نا یار میرے پاس پیسہ ہے ویسے تو ہم گریبات بھی ہیں لیکن اگر میرے پاس گلتی سے پیسہ آ گیا اب اگر میں گلتی سے پیسہ آ گیا تو میں کیا کروں گا میں بولوں گا یار میں کسی کو نہیں دے رہا دل ہونا چاہیے جگرہ ہونا چاہیے پیسہ دینے کیلئے میں اگر زکاة میں پیسے دے رہا ہوں میں زکاة چیارٹی دے رہا ہوں کس کے لیے دے رہا ہوں اپنے رب کے لیے دے رہا ہوں میرے رب نے مجھے ایک ریسپونسیبیلیٹی دی ہے کہ جاؤ اس دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کی مدد کرو لوگوں کے لیے مسیحہ بنو مسئلہ نہیں بنو تو ہمارے پاس کیا ہے کہ زکاة جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے لیے دے رہے ہیں پروفٹ نے بھی ایکٹ فالو کر رہا تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں پھر ہمارے پاس کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیاوی چیزوں سے گرز نہیں ہیں ہمیں اس سے اپنے رب سے گرز ہے کہ میرے رب نے کہہ دیا تو کہہ دیا مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے تو ان زکاة انگریزی میں زکاة کو آمز کہتے ہیں گھبرانی جان اللہ یہ کیا آگیا سڑھنے تو ہمیں کوئی وہ بتایا ہی نہیں تھا ابھی ہم زکاة بھی پڑھیں گے زکاة کو کہتے ہیں اب حج میں کیا ہو رہے ہیں حج کے اندر اگر آپ جتنے بھی رچولز دیکھو سب سے پہلے اگر آپ تلبیہ پڑھ رہے ہو اگر آپ وہاں کی وہ پڑھ رہے ہو تذبیہ پڑھ رہے ہو تو اس میں آپ کیا بول رہے ہو اس میں آپ بول رہے ہو اے اللہ میں آ گیا ہوں آپ کی سروس پر اے اللہ میں آپ کی سروس پر آ گیا ہوں ساری دنیا پر آپ کا کنٹرول ہے ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتا رہے ہیں تو ہم اپنی ہمبلنس دکھا رہے ہیں پھر ادھر جا کر میں ہر گریب ہر امیر ہر بندہ ساتھ کھوم رہے ہیں کوئی بندہ کیا پتا اتنے سالوں بعد حج کر کے پیسے جمع کر کے آیا ہو کوئی بندہ کیا پتا ایک مہینے میں اس کے وہ حج کرتا ہو ہر سال حج کرتا ہو کیا پتا ہے اسا اب وہ دونوں وہاں پہ حج ایک ساتھ کر رہے ہیں وہ صرف کس کے لیے اپنے رب کے لیے اس سٹیٹس و سٹیٹس سب چھوڑ دیا اس نے ہمبلنس دکھائی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے حج کے اندر اس نے ریچولز کرے جس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو ریچولز نہیں چاہیے مطلب نیٹ نہیں ہے اگر میں ریچولز کی بات کروں تو میں کیا کر رہا ہوں میں رامی کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں میں تواف کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے لیے چیز کر رہا ہوں کیوں کیونکہ میرا بلیف اللہ تعالیٰ پہ ہے تو ہم یہ چیز شو کر رہے ہیں ہم اپنی سیکریفائسز شو کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چیز کر رہے ہیں کہ اے بس اے میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے تو ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ یہ ہمارے پاس ساری وہ ہے پھر ہم پروفٹ کی بھی یہ ایک طریقے سے پروفٹ نے last farewell pilgrimage کر رہا تھا تو ہم پروفٹ کی کیا کر رہے ہیں سنت کو بھی follow کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے پاس شہادہ دوسری چیزوں پہ ایکٹ کرتا ہے تو ہفلی آپ لوگوں کو یہ کہانی کہ آگئی ہوگی سمجھ آگئی ہوگی چار ماہ کا اگر آپ لوگوں کو شہادہ کا جو میں نے دس ماہ کا سوال سمجھایا ہے اور چار ماہ کا سوال سمجھ آیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہے تو بتائیں اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو خطرناک سوال کرائیں گے خطرناک سوال کا مطلب یہ ہے پیپر میں ایک ہی دفعہ ہے لیکن بڑا خطرناک سوال ہے تو ہم وہ سوال پھر انشاءاللہ بھی اٹیمپ کریں گے چلیں بھئیہ اب ہمارے پاس ایک خطرناک سوال ہے وہ خطرناک سوال یہ ہے کہ شہادہ پہ سوال آ گیا دس ماہ کا بینیفٹس پر کتنے ماہ کا سوال آ گیا بینیفٹس پر جب شہادہ پہ دس ماہ کا بینیفٹس پر سوال آئے گا تو بیٹا انٹروڈکشن تو سیمی رہے گا کہ شہادہ is the first pillar of Islam اسلام has five basic duties declaring that there is no God but Allah محمد is the messenger of Allah وہ پولی قانی لکھ دیں گے پھر آپ یہ ودا ہوگے کہ شہادہ ہے شہادہ کے دو پارٹس ہیں کلمہ تیبہ ہے کلمہ تیبہ کے دو پارٹس ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب شہادہ کے first part کے بینیفٹس بتاؤ گے مطلب اللہ تعالیٰ والے چیز کے اور پھر آپ کس کے بینیفٹس بتاؤ گے آپ بتاؤ گے second parts کے بینیفٹ کہ میرا نبی پر belief رکھنے سے کیا بینیفٹ ہوگا تو اس میں دیکھو answer چھوٹا ہوگا اب answer کو لمبا تو کرنا ہے تو ہم answer کو لمبا کیسے کریں گے کہ شہادہ کی جو جو باتیں وہ بتائیں گے اور بتانے کے بعد بتائیں گے کہ اس کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے سر کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر میں جیسے کہ یہاں پر آجا دس پانک آپ کو سوال دکھاتا ہوں بڑے گوڑ سے سمجھنے سی ہے یہ سوال بڑا important ہے introduction تو وہی میں نے سیم چھاپ دیا اب میں نے کیا بتایا کہ بھئی شہادہ سے کیا فائدے ہو سکتے شہادہ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ first of all it is a foundation of Islam and it fulfills your obligation آپ کا فرض ہے pillars of Islam بیٹا کیا تھے فرض تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سب سے پہلا بینیفٹ کیا ہے it fulfills obligations پہلا فائدہ ہو گیا یہ آپ کے پاس کیا تھا foundation of Islam تو ہمیں کیا کرنا تھا follow کرنا بھی ضروری تھا اچھا ہم نے سب سے پہلا بینیفٹ کیا تھا یہ کیا ہے fulfills obligations پہلا بینیفٹ ہو گیا اب ہم کیوں مد آ رہیں کہ بھائی یہ پہلا foundation of Islam ہے pillar of Islam ہم اس پہ belief کریں گے تو fulfill obligation ہوگی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں oh you believe belief in Allah in his messenger پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم یہ belief follow کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ پر belief رکھیں گے تو ہم اس سے کیا ہو جائیں گے نیک ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے میٹا نیک کیا ہو جائیں گے obedient ہو جائیں گے سر کیوں دیکھو اگر میرا اللہ تعالیٰ پر belief ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے attributes ہی ایسے ہیں کہ میں خود با خود نیک ہونا شو جاؤں گا میرا یہ belief ہوگا کہ یار ہر چیز دنیا کے اندر ایسی یہ temporary ہے بعد میں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو میں کیا ہو جاؤں گا نیک ہو جاؤں گا تو virtuous ہو جاؤں گا obedient ہو جاؤں گا صحیح ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں یہ بات realize ہوتی ہے کہ اللہ do not have any physical relationship ہمیں جب یہ بات realize ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی physical relationship self from performing شرک جو کہ کیا ہے unforgivable sin تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے آپ کی obligation fulfill ہو رہی ہے دوسرا فائدہ کیا بن رہا ہے آپ نیک بن رہے ہو تیسرا فائدہ کیا آپ obedient بن رہے ہو ہمیں یہ بات realize ہو رہی ہے اللہ کا کوئی physical relationship نہیں ہے جب اللہ کو کوئی physical relationship نہیں ہے تو میں کس سے بچ رہا ہوں شرک سے بچ رہا ہوں شرک کیا ہے unforgivable sin اللہ ہر چیز مااف کر دیتا ہے لیکن شرک کبھی مااف نہیں کرتا پھر میں کیا بتاؤں گا توہید سے مجھے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی immortal ہے باقی ہر کسی کی کیا جانی ہے death تو جانی ہے جب ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی immortal ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو surrender کر دیتا ہے for the will of God جو اللہ تعالی چاہتا ہے اس کے مطابق ہی ہر چیز کرتے ہیں obedient بن جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ بات realize ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اللہ کو answer دینا ہے کیونکہ اللہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے اللہ تو ہر وقت زندہ رہیں گے اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہوں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے پھر ہمارے پاس کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ بات پتا چلے گی کہ اللہ تعالی اس میں ایک attribute ہے اللہ کو ہر چیز پتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ نیک بن جائیں گے ہم لوگ کیا ہوگا کہ ہمیں جب یہ بات پتا ہوگی کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کریں گے تو ہم لوگ اپنے آپ کو refrain کریں گے پھر ہم کیا ہوگا ہمیں یہ بات realize ہوگی کہ we are answerable for our deeds اللہ is the master on the day of judgment تو ہمیں یہ بات جب پتا چلے گی کہ بھائی master on the day of judgment ہے تو یہ چیز پھر جب ہمیں یہ بھی پتا چلے گی کہ اللہ سوتے نہیں اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی تو اس سے بات realize ہوتی ہے کہ اللہ is watching us every time میرے گھر والے اگر سو رہے اور میں کوئی لٹ چیز دیکھ رہا ہوں تو میرے اللہ تو نہیں سو رہے نا اللہ تو ہر وقت جاگ رہے پھر جب میں اللہ تعالیٰ کو worship کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہے کہ ہماری جو یہ self-respect اگر دیکھو اگر میں کسی اور کو worship کر رہا ہوں تو میں self-respect کی دھجیاں اڑھا رہا ہوں self-respect کی کیوں دھجیاں اڑھا رہا ہوں کیونکہ ہم کسی اور کے سامنے کیوں جھکیں کیونکہ ہم best of the creation ہم جھکیں گے تو اپنے اپر والے سے جھکیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب ایک خدا ہوگا ایک ہی چیز ہوگی تو unity and brotherhood لوگوں کے اندر بھائی چھا رہے گا کیا ہے میرا خدا بھی ہے کہ تمہارا خدا بھی ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں مل کر رہتے ہیں پھر کیا ہوگا لوگوں کے اندر peace آئے گا لوگ لریں گے نہیں لوگوں کے اندر jealousy ختم ہو جائے گی سر کیوں جالی سیکھا تھا مجھے کہ اس کو پتا ہے جو دینے والی ذات ہے وہ تو اللہ ہے he is the controller he is the sustainer وہ ہمیں پال رہے تو ہمیں ہر چیز کے اندر ہو جائے گا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اللہ جب master on the day of judgment ہوگا تو ہم justice کریں گے لوگوں کے ساتھ غلط نہیں کریں گے کیوں ہمیں یہ بات فائدے ہیں جو کہ توحید کے ہی benefits ہیں جو کہ ہم نے پڑے تھے اب اگر میں دوسرے پارٹ پر belief کر رہا ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ یہ بتاؤ گے کہ اگر میں یہ بات belief کر رہا ہوں کہ holy prophet جو ہیں وہ موڈل ہے اور وہ creator اور creations کو وہ کر رہے اب آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ان سے جب ہم ان کو فالو کرتے تو آپ کو بت بتائے کہ قرآن بھی ان کی طرف سے آیا ہر چیز ان کی آگے کہ اگر ہم قرآن کو فالو کر رہے تو ہم تب ہی غلط راب پڑ نہیں جائیں گے کیونکہ prophet نے اپ اللہ سلم نے کیا فرما دا قرآن سنہ اگر تم لوگ پکر کے چلے تو کبھی غلط راب پر نہیں جاؤ گے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم میسنجر کو اوبے کر رہے ہیں تو ہم کس کو اوبے کر رہے ہیں تو ہم یہ چیز بھی ایک بات ہو گئی پھر ہم مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بات مان رہے ہیں ہمارا ریلیجن پروفیکٹ ہے ہمارا ریلیجن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا ہماری کافی بہتری ہو جائی مطلب کیا ہوگا ایک بینیفٹ ہے نا کہ اگر میں بلیف کر رہا ہوں کہ پروفیٹ پروفیٹ تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ پروفیٹ کوئی پروفیٹ نہیں آگی اور جو انہوں نے پروفیٹ